السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب تو آج کی جو میری ریمیڈی ہے ان لوگوں کے لیے کافی زیادہ ہیلپفل ہونے والی ہے جن لوگوں کو ڈارک سرکل کی پرابلم رہتی ہے اور ڈارک سرکل ہونے کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو میک اپس میں بھی کریکشن یوز کرنے پڑتے ہیں کافی زیادہ مارکیٹ کی کریم اور سیرمز بھی مہنگی مہنگی یوز کر چکے ہیں لیکن اس کا بھی کوئی ان کی ڈارک سرکل کا کوئی خاصا ر ریزرٹ نہیں دیکھنے کو ملتا ہے ریزن کیا ہے ہونے کا تو یا تو نیند پوری نہیں ہو پاتی ہے یا پھر باڈی میں پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے بھی یہ کافی زیادہ ہوتے رہتے ہیں یا پھر کوئی ٹینشن یا سٹریس کی وجہ سے بھی آپ کے ڈارک سرکل ہوتے رہتے ہیں ان ساری پرابلم کو سول کرنے کے لیے آج میں آپ کے لیے ایک ایسی ریمیڈی لے کر آئی ہوں جو آپ کے لیے کافی زیادہ ایفیکٹیو ہونے والی ہے آج کی جو ریمیڈی ہوں بہت زیادہ امیزنگ ریزرٹ دینے والی ہے ہنڈیٹ پرسنٹ ریزرٹ دینے والی ہے کیونکہ یہ دیرے دیرے ڈارک سرکل کو فیڈ کرے گی اور فیڈ کرتے کرتے دیرے دیرے یہ ختم کر دے گی ہماری اس ریمیڈی کا سب سے فرسٹ اہم اور مین انگریڈینٹ جو ہے وہ ہے پدینے کی پتیاں پدینے کی تو پتیاں ہوتی ہیں وہ ڈارک سرکل پر امیزنگ ور کرتی ہیں ان کو فیڈ آؤٹ کرتی ہیں ان کو ہم لگ بگ ایک کپ لیں گے اور اچھی طریقے سے واش کرنے کے بعد ان کو اپنے ریمیڈی والے پوٹ میں ٹرانسفر کر لیں گے اس کے بعد ہم لیں گے ایلویرا لیف ہمیں آپ پر ایلویرا لیف فریش ایلویرا لیف لینی ہے اس کو اچھی طریقے سے و واش کر کے اس کو کٹ کر لیں گے اس کے بعد اس کا جیل نکار کر پدینے کی پتیوں میں ڈال دیں گے ایلویرا جیل جو ہوتا ہے وہ ہمارے کولوجن کو بوسٹ کرتا ہے اس میں انٹی انفلیمیٹری پروپرٹیز ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس میں وائٹمینز اور انجائم بھرپور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمارے سکن پر کسی بھی طریقے کی کوئی بھی پرابلم کریئٹ نہیں ہونے دیتا ہے اسکن کو ایون ٹون کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں وارٹر لیول جو ہوتا ہے وہ نائنٹی فائی پر سینٹ ہوتا ہے جو ہماری اسکن کو ڈیپ لی ہائیڈریٹ رکھتا ہے ہماری اسکن میں الاسٹسٹی کو بہتر بنا کر رکھتا ہے جس کی وجہ سے ہماری فائن لائنز کی پرابلم بھی کریئٹ نہیں ہوتی ہے اگر آپ کے پاس فریش ایلویرا لیف نہیں ہے تو آپ ریڈی میٹ ایلویرا جیل یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ بعد میں یوز کرنا ہے اس کو اس سٹیپ پر یوز نہیں کرنا ہے تو اس کا آگے چل کے میں بتاؤں گی اس کو کس طریقے سے اور کب اس کو یوز کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کر کریں گے آدھا کب پانی جس سے کی ہماری پتیوں کا سارا ایکسٹریکٹ اس پانی میں نکل جائے اور جس سے ہم اپنا یہ سیرم تیار کریں گے شروع میں ہم فلیم کو ہائی کر دیں گے جب ہمارے یہ گرم ہونے لگے گا تو ہم اس کو سلو کر دیں گے اور اس کا سارا ایکسٹریکٹ نکلنے دیں گے پودین میں وائٹیمن اے اور وائٹیمن سی ہوتا ہے اس میں منتھول ہوتا ہے جو ہمارے بلڈ سرکولیشن کو بہتر کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے سیلز ہوتے ہیں وہ ریج جو نیٹ ہوتے ہیں اور ہمارے دار سرکل کی پرابلم ختم ہونے لگتی ہے جب ہماری پودینی کی پتیوں کا سارا ایکسٹریکٹ نکل جائے گا اور پانی ہمارا ہاپ رہ جائے گا اس کے بعد ہمیں اس کو فلیم سے دار لینا ہے اس کے بعد ہم اس کو تھنڈا کر کے ایک سٹرینر کی ہیلپ سے چھان لیں گے اس کو تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس میں اٹ کریں گے آلمانڈ آئل آپ چاہیں تو وائٹیمن اے کا کیپسول بھی لے سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر آلمانڈ آئل یوز کر رہی رہی اللہ ہوں 3 سے 4 ٹھا روپ ہم اس میں آلمانڈ آئل کے آئٹ کریں گے آلمانڈ آئل ہمارے اسکن کو اچھی طریقے سے ماسٹریز کرتا ہے یہ دارک سرکل پر سوپرب و�� کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے دارک سرکل فیڈ ہوتے جاتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں آئٹ کریں گے وایٹمینی اے کا کیپسول یہ ہماری اسکن کو نیز کرتا ہے جس کی وجہ سے ہماری دارک سرکل ختم ہوتے جاتے ہیں تو ہم اس میں اس کا ایک کیپسول ایڈ کریں گے اسے ہم کسی بھی پن کی ہیلپ سے پنچ کر کے اور اس کا سارا آئل نکال کر اسی ریمیڈی میں ڈال دیں گے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے میں نے جو یوز کیا ہوا ایکوہ سول اے کے نام سے کیپسول ہے اور کافی سمال سائز کے ہیں تو آئیے پوری بوٹل آپ 30 روپیز کے انڈر میں مل جائے گی آپ چاہے تو اس کو اس کی بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ وائٹمین اے کا کیپسول یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے فریش ایلوگرہ لیف یوز نہیں کی ہے تو ہم اس میں اس سٹیپ پر اپنا یہ مارکٹ والا ریڈی میٹ ایلوگرہ جیل ایڈ کر لیں گے ایک چمچ اور اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم اسے کسی بھی اپنی بوٹل میں کسی بھی جار میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں فریز میں 15 سے 20 دن کے لیے آپ اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اس کی اپلیکیشن کے لیے آپ کو رات کو اس کی اپنی آئیس کے نیچے اوپر دونوں سائیڈ مسال دینی ہے رنگ فنگر سے آپ کو بھی مسال دینی ہے اور بہت ہی لائٹ پریشن سے آپ اس کی مسال دیں گے جس سے کہ یہ اچھی طریقے سے ورک بھی کرے گا رات میں ہماری ریمیڈیز کافی اچھی طریقے سے ورک کرتی ہیں تو وہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ